بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیا سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو ہے اے ڈی پی انگلیش پر تو ڈیا سٹوڈنٹس ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اے ڈی پی انگلیش کیا ہے اس کے بعد اے ڈی پی انگلیش کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اے ڈی پی انگلیش جو اس کا دورانیا کیا ہے کتنے سال کا ہے اور اس کے بعد اے ڈی پی انگلیش کا میرٹ کیا ہوتا ہے پبلک سیکٹر میں کیا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں کیا ہے اور لاسٹ پر ہم بات کریں گے جو اے ڈی پی انگلیش ہے اس کے فی پیکجز کیا ہے پبلک میں کیا ہے پرائیوٹ میں کیا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اے ڈی پی انگلیش میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹ کون کون سے ہیں تو سٹوڈنٹوں نے بات کرے ہیں ہم اے ڈی پی انگلیش کے بارے میں اے ڈی پی میس اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان انگلیش میس اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان انگلیش لینگویج انڈ لنگسٹیک کہ اے ڈی اے سٹوڈنٹس یہ وہ ڈگری ہے جو انٹر کے بعد کروائی جاتی ہے اب اس کے لئے ضروری نہیں کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ ایف ایسی میڈیکل ہو یا ایف ایسی پری انجن نہیں ہو تو یہ سٹوڈنٹس اے ڈی پی انگلیش میں جانے کے لئے اے ڈی کی بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ گورنمنٹ پاکستان نے 2018 میں دو سالہ ڈگری جو جہاں بی اے کرتے تھے بی اے کے جگہ پہ انہوں نے اے ڈی پی کا نام دے دیا میس بی ایسی پہ اے ڈی پی کا نام دے دیا اے ڈی پی میس اسوسیٹ ڈگری پروگرام اور اس کے بعد وہ جس سبجیکٹ میں آپ نے کرنا اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان آرٹس ہے اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان سائنس ہے اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان کامریس ہے آج ہم بات کر رہے ہیں اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان آرٹس آرٹس پر بات کر رہے ہیں بیٹے یہ فیلڈ ان سٹوڈنٹس کے لئے ہوتی ہے جو جنہوں نے شروع سے یہ تحیہ کیا ہوتا ہے ان کے انگلیش اچھی ہے اور وہ نیکسٹ انگلیش کے کسی فیلڈ میں موو کرنا چاہتے ہیں میس وہ انگلیش میں آگے جانا چاہتے ہیں ہم نے ایک سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی بی ایس انگلیش پر کہ میس جو لوگ بی ایس انگلیش میں جاتے ہیں اپروکسیمٹی لوگ تو بی ایس انگلیش میں چلے جاتے ہیں اب ای ڈی پی انگلیش میں کون جاتے ہیں دو طرح کے لوگ بیٹے انہوں ہوتے ہیں ایک تو جنہوں کو دو چودہ چودہ سالہ جو تعلیم ہے اس کی ڈگری بڑی جلدی چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد نیکٹ وہ سی ایس ایس میں اپیر ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں یا وہ سوڈنٹس جن کے انٹر میں مارکس کم آتے ہیں وہ کسی کے کہنے پر ایف ایس ای میں ایس ایس پر گرہ میں چلے جاتے ہیں لیکن سکور کم آتا ہے اس کے بعد وہ اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تو دن وہ کہتے ہیں چلے ہم ای ڈی پی کر لیتے ہیں انگلیش میں تو ہم ہمارا اس میں سی جی پی اچھا آ جائے گا اور اس کے بعد نیکسٹ ہم ای ڈی پی کے پانچ میں سمیسٹر میں اڈمیشن لے لیں گے تو دن وہاں سے ہم آن ورڈ آگے ہمارا ایم انگلیش میس بی ایس انگلیش جو سولہ سالہ تعلیم ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو سوڈنٹس سیکنڈ پر بات کریں اب اس کا جو الیجیبیلٹی کرائیٹری آ جاتا ہے اس میں انٹر کا کوئی سٹوڈنٹ بھی اڈمیشن لے سکتا ہے ڈی ایس سولز آپ نے افیسی میڈیکل کی ہے چاہے آپ نے افیسی پری انجنیر کی ہے آپ نے آئیسس کیا ہے آپ نے آئیکوم کیا یا آپ نے ڈی کوم کیا یا آپ نے افی کیا جو ڈگری بھی آپ کے پاس انٹر کی ڈگری آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تو دن جو آپ ای ڈی پی انگلیش کے لیے الیجیبل ہیں اس کے بعد بات کی جائے ای ڈی پی انگلیش کا دورانیاں کتنا ہوتا ہے بیٹے ای ڈی پی انگلیش جو ہے وہ دو سانہ پروگرام ہے اور اس کے چار سمیسٹر ہوتے ہیں چھے ماہ کا ایک سمیسٹر ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم میرٹ کی بات کریں تو یہ سٹوڈنٹس ای ڈی پی کا میرٹ کم ہوتا ہے باقی بی ایس آنر کی نسبت وہ سٹوڈنٹس جن کا سکور اچھا آتا ہے وہ تو نیکسٹ موو کر جاتے ہیں بی ایس انگلیش میں چلے جاتے ہیں لیکن وہ سٹوڈنٹس جن کا سکور کم ہوتا ہے وہ لوگ ای ڈی پی میں موو کرتے ہیں اب ای ڈی پی میں جانے والے اگر پبلک سیکٹر میں موو کریں گے تو ان کا جو الیجیبیلٹی کرائیڈ ایریا ان کے میس انٹر میں جو مارکس ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ آن وارڈ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یا میس سکسٹی پرسنٹ سے لے کے سیونٹی ایٹی پرسنٹ تک ان کے مارکس ہیں تو وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ان کا آسانی سے ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور بیٹے جو ای ڈی پی ڈگری ہے یہ اپروکسیمیٹل گورنمنٹ سیکٹر کے جو کالجیز ہیں بڑے بڑے سیٹیز میں وہ کروا رہے ہیں اور بعض یونیورسٹیز بھی کروا رہی ہیں اور اگر پرائیوٹ سیکٹر میں بات کی جائے تو پرائیوٹ سیکٹر میں جسٹ آپ کے ڈگری میس پاس ہونا ضروری ہے ریزن ڈیٹ ان لوگوں کو جسٹ فیسی سے گرز ہوتی ہے ان کو آپ کے نمروں سے نہیں ہے میس آپ کے مارکس کم بھی ہیں تو دنبی آپ کا وہاں ایڈمیشن ہو جائے گا اب اگر ہم بات کریں اس کا الیجیبیلٹی کٹائیٹری ہے پر بیٹے سمیسٹر میں دیکھا جو گورنمنٹ سیکٹر کے جانسو یونیورسٹیز ہیں وہ تیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک پر سمیسٹر جو فی چارجز کرتی ہیں اور پبلک سیکٹر جو ہے پرائیوٹ سیکٹر اس کی نسبت ڈبل جو فیسیز ہیں وہ چارج کرتی ہیں تو میس یہ کہا جا سکتا ہے پبلک سیکٹر تیس ہزار سے لے کے چالیس ہزار یا پچاس ہزار پر سمیسٹر چارج کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ چالیس ہزار سے لے کے ایٹی تھاؤزن مینز پلس فارٹی تھاؤزن سے لے کے ایٹی تھاؤزن پلس تک وہ فیسیز چارج کرتے ہیں تو یہ سٹوڈر سے اب ہم بات کرتے ہیں بی ایس انگلیش کے سبجیکٹس کون کون سے means ATP انگلیش کے یہ جو ہماری چار سالہ دگری ہے اس کے سبجیکٹ کون کون سے آ جاتے ہیں بیٹے پہلے سمیسٹر میں دیکھئے وہ ہے انٹرودکشن ٹو انگلیش لینگسٹریک سیکنڈ نمبر پہ انٹرودکشن ٹو فونیٹکس اینڈ فونالوجی اور اس کے بعد فونیشن آف سنٹیکس فورت نمبر پہ بیسٹک اوریل یا سپیکنگ سکل ریڈنگ کمپریہنسن اور اس کے بعد چھتے نمبر پہ کروینشن ان رائٹنگ کمپوزیشن رائٹنگ ساتھویں نمبر پہ اسلامیک سٹڈی اینڈ پروفیشنل ایتکس اور جنرل اینڈ پروفیشنل ایتکس means اگر کوئی مسلم ہے اس کے لئے اسلامیک سٹڈی ہوگی اور جو نون مسلم ہیں ان کے لئے ہم بات کر سکتے ہیں پروفیشنل ایتکس اور جنرل پروفیشنل ایتکس سوری جنرل پروفیشنل ایتکس کی بات کر سکتے ہیں نون مسلم کے لئے اگر ہم سیکنڈ سمیسٹر میں دیکھیں تو پیٹے سیکنڈ سمیسٹر میں ایڈوانس سنٹیکس اینڈ گرامر اور نوے نمبر پہ مارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے بیزنس کمیونکیشن دسوے نمبر پہ ہے ایڈوانس آرل آر سپیکنگ سکل اور اس کے بعد ہے ایڈوانس ریڈنگ کمپریہنسن اور اس کے بعد بار میں نمبر پہ ہے کریٹیو رائٹنگ اور تیرے میں نمبر پہ ہے پاکستان سٹڈی اور تیسے سمیسٹر میں چلے جائے تو دیوانس تیسے سمیسٹر میں ہے انٹرڈکشن تو مورفالوجی اور 15 نمبر پہ ہے سیمینٹکس ٹھیک ہے اور 16 نمبر پہ ہے پیر سمیسٹیشن سکیلز اور 17 پہ ہے آگروم انٹیشنز آرگو انٹیشنز رائٹنگ اینڈ کریٹیکل تینکنگ اور 18 پہ ہے رپورٹ رائٹنگ اینڈ ٹیکنیکل انگلیش اور 19 نمبر پہ جو سبجیکٹ آ جاتا ہے وہ ہے انٹرڈکشن تو میت آر سٹینٹ اور میٹے اس کے بعد فورت سمیسٹر میں بات کیجے جو فورت سمیسٹر میں سبجیکٹ پڑے جاتے ہیں وہ ہے سٹیلیسٹکس ٹونٹی ون پہ ہے اکڈیمکس رائٹنگ ٹونٹی ٹو پہ ہے کمیونٹی سرویس لرننگ اینڈ کمیونٹی پروجیکٹ ٹونٹی تھیری پہ ہے بیسک آف کمپیوٹنگ ٹونٹی فور پہ ہے فائنل یئر پروجیکٹ اور ٹوٹل بیٹے آپ کے چار سمیسٹر کے سکسٹی ایٹ کریڈٹ آرز بنتے ہیں کہ میز چار سمیسٹر اب بعض یونیورسٹریز کا کیا ہوتا ہے بیٹے سبجیکٹ آگے پیچھ ہو جاتے ہیں کچھ سبجیکٹ میز جو ادھر پہلے سمیسٹر میں پڑھے جا رہے ہیں کچھ یونیورسٹریز وہ باز سیکڑ سمیسٹر میں پڑھا دیتی ہیں تھرڈ میں فور میں میز اگر ہم بات کریں اے ڈی پی انگلیش لینگویج آر انگلیسٹک میں تو یہ سٹوڈنٹس اس میں جسٹ آپ کے یہ ٹونٹی فور سبجیکٹی ہیں جو پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کسی یونیورسٹری میں نیکس کنٹینو میز پانچوے سمیسٹر سے آن ورڈ آپ کنٹینو کر سکتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس اگر آپ پبلک سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں اس کے بعد میز گورنمنٹ یونیورسٹری میں آپ کا ڈمیشل ہو تو دن جو آپ کا سی جی پی ہے وہ 3.5 سے آن ورڈ ہونا ضروری ہے ریزن ڈیٹ اس ڈگری کا میرٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں اب اگر ہم سکوپ کی بات کریں تو یہ سٹوڈنٹس کونسی اسی جگہ ہے جہاں انگلیش ہماری ضرورت نہیں بنی ہوئی میز اس وقت انگلیش ہماری ضرورت ہے ہم سکول کالجیس یونیورسٹری یا کمیونکیشن سکل میں دیکھ لیں ہم اس کو جس کسی مرضی ڈیبارٹمنٹ میں لے لیں انگلیش لینگویج ہمارے لیے بہت ضروری ہو چکی ہے تو اس کے لیے تو اگر آپ پبلک سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں دن آپ کا سکور اچھا ہونا ضروری ہے اگر آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں سکور اچھا ہوگا تو پرائیوٹ سیکٹر کی کسی اچھے انگلیشن میں ایڈمیشن مل جائے گا تو سو ڈی ای سٹوڈنٹس ہم نے آج کی وڈیو میں بات کی ایڈی پی انگلیش لینگویج اینڈ لینگسٹری کی ممیزم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے بات کی ایڈی پی انگلیش پر تو ڈی ای سٹوڈنٹس یہ ان سٹوڈنٹس کے لئے جو بالخصوص انگلیش کے فلڈ میں جانا چاہتے ہیں یا وہ سٹوڈنٹس جو سی ایس اس میں اپیر ہونا چاہتے ہیں اور یہ سبجیکٹ ان کے بہترین راہنمائی کر دیں گے تو ڈی ای سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو کا جو لبے لباب تھا یا آج کی وڈیو میں ہم نے جو جو ڈسکس کیا آپ اس کو اچھے طریقے سے جان گئے ہوں گے تو نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا فی آمان اللہ